السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دو باتیں کروں گا آپ سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ سورہ یوسف میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں ہم سب کے لئے اس سورہ مبارکہ سے میں آپ کے ساتھ ایک دو نکتے آج شیئر کرنا چاہوں گا ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب گناہوں کی طرف بلائے گیا تو یوسف علیہ السلام نے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کی اور گناہ سے بچے اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ میں اس رب کائنات کے اس معاملے میں کہ جب اس نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے کیسے اس میں گناہوں کی طرف جا سکتا ہو تو گناہوں سے دور ہوئے اور گناہ نے انہیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کی لیکن آپ گناہوں سے دور ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ان مسائب و علام جو آزمائشیں سمجھ لیں آپ لیکن یاد رکھو انبیاء کرام کی ایک ایک قدم جو ہے وہ امت کے لئے مشعل راہ ہوتا ہے آنے والی امتوں کے لئے مشعل راہ ہوتا ہے تو جو معاملہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا آخر میں جیت حق اور سچ کی ہوئی وہ لوگ جو یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے وہ ہی نامراد ہو کر لوٹے اور ہدایت میں آگئے بارال ایک طرف تو ہمیں گناہوں سے دور رہنے اور گناہوں سے دور رہنے والے کی کامیابی کی طرف نشاندہی ملتی ہے دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسان اپنوں سے کتنا بھی دن دور رہ لے اپنے اپنے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتا ہے تو دل میں ایک تڑپ سی محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ اپنوں کو گلے بھی لگاتا ہے چاہے اپنے کیسے ہی ہوں اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس قصے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھائیوں نے بہت برا کیا بھائی نادم ہوئے شرمندہ ہوئے معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليعوب تو بس ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور آج کے بعد اس کا ذکر میں نہیں کروں گا یہ تو اللہ عز و جل نے اس واقعے کو قرآن مبارک میں ذکر کیا اور دیگر کتب میں ذکر کیا تو یہ واقعہ امت محمدی تک بھی پہنچا اور دوسری امتوں تک بھی پہنچا یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہاں تک کہ جب والے صحاب سے ملاقات ہوئی تو بھی یوں اس بات کو بیان کیا کہ جب شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آ گیا اس سے پہلے کی کوئی بات ذکری نہیں کی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں پھر ملا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے نوازا یعنی کہ امت کو یہ بتایا ہے امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پیغام ہے کہ اپنی زندگی کی نعمتوں پر نظر کرو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور گناہوں سے بچو شکر گزاری کی زندگی گزارو اور اللہ سے مانگتے رہو اور اپنوں کو نہ بھولاؤ اس میں اور بھی کچھ نکتے آتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہ دو تین نکتیں اس پر ذرا غور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ ان نکتوں سے متفق ہیں یا اس میں آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیا معاملہ ہے بہرحال ایک observation میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ